پنجاب میں داخل ہو کے رہیم یار خان پاور پور لوگرہ سے ہوتے ہوئے رات کے اندیروں آپ کے پاس پہنچے ہیں اور جگہ 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 جھوٹے جھوٹے گاؤں میں شہروں میں پاکستان کے عوام نے بڑے بڑے تعداد میں آکے اس مارچ کا پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا حمایت کی ہے اس سیلیکٹڈ کو رجیکٹ کیا ہے ساتھیوں ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں ماتے ہیں یہ دانلی زدہ حکومت ہے ووٹ چوری کر کے حکومت بنایا گیا ہے میرے امیدواروں کو زبردستی ہروا کے اس کو حکومت دلوایا ہے میں نے اسیمبلی کی پہلے دن پہ جب وزیر آزم صاحب عوض لے رہا تھا یا اسیمبلی میں اپنا ووٹ کروا رہا تھا تو میں نے اس دن اس کو سب سے پہلے سیلیکٹ کرا دے دیا اور آج دنیا بھر میں اس کا پہچان یہی ہے کہ وہ سیلیکٹیڈ ہے الیکٹیڈ تو نہیں ہے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی اور ملتان کے عوام کا رشتہ آج کا نہیں ہے ہمارا دو تین نسلوں کا رشتہ ہے آپ نے دیکھا آپ نے تو دیکھا نہیں آپ نے قائد عوام شہید زستکار علی بھٹو کو منتخب کروایا تھا آپ نے شہید محترمہ بین عظیر بھٹو کے ساتھ ہمیشہ ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا آپ نے دوہزارات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا کے ملک کا وزیر اعظم منتخب کروایا تھا اور آپ کے خلاف بڑے بڑے سازشیں بھی ہوئیں ہمارا وزیر اعظم کو ایک خط نہ لکھنے میں گھر بھیجا گیا ایک غیر آئینی کام نہ کرنے پہ گھر بھیجا گیا یہ وزیر اعظم ہر دن غیر آئینی کام کرتا ہے غیر جمہوری کام کرتا ہے غیر قانونی کام کرتا ہے اس نے پاکستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے جے پہ ڈاکہ مارا ہے کوئی پوچھنے والا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر آمیر سے ٹکرایا ہے ہم نے زیاد حق سے ٹکرایا آمیر نے شرف سے ٹکرایا اور اب جب کوئی نہیں ہے اس کا پھٹلی سے حساب لینے کے لیے اس کا پھٹلی کا سامنا کرنے کے لیے تو ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں آئے ہیں ہاں شموریت کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ہم انسانی حقوق کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ہم معاشی حقوق کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ہم نئنگائی بیروزدانی اور حربت کے خلاف جدو جہد کر رہے ہیں ہم نے اپنے مارچ شروع کرنے سے پہلے اپنے کچھ مطالبات سامنے رکھے کہ ہم کن کن نقاط پہ یہ جدو جہد شروع کر رہے ہیں ایک ہم حقے حق پیت کا مطالبہ کہتے ہیں کہ ہمارا جمہوری حق ہمیں قائد عظم نے دیا تھا ہم نے قائد عوام نے ہمیں دیا تھا ہم کسی کو اس حق ہم سے نہیں چھیلے دیں اس جمہوریت کے لیے قائد عوام نے شہادت دی شہید رانی نے شہادت قبول کی میرے کارکنوں نے شہادت قبول کی ہم کیوں مانے ہم کیوں قبول کرے کہ صرف ایک عمران کے لیے ہم اپنا اصولوں پہ سودا کرے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے لیول پلینگ فیلڈ ہو پاکستان کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے نمائندیں چنیں کسی اور کے پاس کوئی حق ایسا نہیں ہو کہ وہ آپ کے لیے آپ کی نمائندیں چنیں ہم ہمارا دوسرا مطالبہ حق ملکیت کے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے اس سرزمین پہ جو بھی اکتا ہے یہ آپ کا ہے اس سرزمین سے نیچے جو بھی ہے یہ آپ کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وسائل کا مالکی کریں ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صبح بنایا جائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا صبح اسیمبلی ملے آپ کو اپنا وزیر اعلی ملے آپ کو اپنا سینیٹرز ملے آپ کو اپنا این ایف سی ایوورڈ کے مطابق پورا حق آپ کو دیا جائے تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ اپنا وسائل سے کیا کام کروانا چاہتے ہو ہم جدو جہد کر رہے ہیں تو حقیں روزگار کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ہم ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے روزگار کا حق ہر کسی شخص کا ہے اور حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ عیشہ معاشی پولیسیز لے کر آئے تاکہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کریں اس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک کروڑ نوکری دیں گا ایک کروڑ نوکری دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھیلیں گے سٹیل مل کے ملازمین سٹیل مل کو بند کر کے دس ہزار خاندانوں کو پے روزگار کروا دیں سولہ ہزار سرکاری ملازم کو نکالا دیا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی مگر ہم ان کے حق روزگار کے لیے جدو جہد کرتے رہے ہم ان کے لیے دعالت میں لڑتے رہے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کو بحال کروایا سولہ ہزار خاندانوں کو حق روزگار دلوایا ہم حکومت میں آکے جسے قائد عوام نے اس ملک کے چاروں صوبوں میں اس ملک کے نوچوانوں کے لیے روزگار کا بند بس کیا تھا اور موسک پاسپورٹ دلوا کے بحلوں نے ملک بھی بند بس کیا تھا جسے شہید موطرمہ بین عظیر بھٹو کے لیے عام تھی کہ بین عظیر آئے گی روزگار لائے گی ویسے ہی انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کا حق روزگار دلوا دیں ہم حق برابری میں یقین رکھ دیں ہیں کہ ہر شہری کے ساتھ برابری کا سلوک ہو کوئی فرق نہ پڑے کہ آپ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہو کونسا زبان بوتے ہو مذہب آپ کا کیا ہے آپ مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو یا غریب ہو ایک پاکستان سب کے لیے حق برابری ہے ہمارے مطالبات ہمارا مطالبات حاصل کرنے کے لیے ہمیں صاف شفاف elections کروانا کریں ہمیں electoral reforms کروا کے نئے elections کروانا کریں اور آپ اپنے نمائم دیں چنیں گے تو عوامی حکومت بنے گا جو آپ کا دکھ درد کے احساس کرے آپ کا مسائل کا معلوم ہو آپ کا مشکلات کا معلوم ہو آپ کو بتا ہے کہ جب عوام کے ووٹوں سے حکومت آتا ہے تو آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں آپ دکھ میں ہوتے ہو تو آپ کی مسائل حل کرنے ان کا مجبوری ہوتا ہے مگر اگر وہ کسی اور کی وجہ سے حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کی طرف نہیں ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمیشہ آپ کی جدو جہد لرا ہے ہم نے پہلے دن سے کہا کہ یہ selected ہے اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں اس کو ہم کسی فورم میں نہیں چھوڑیں گے ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے کرتے ہیں ہمیں کہا گیا ہمیں کہا گیا کہ نہیں 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 آپ کو نہیں پتا آپ کو نوجوان ہو ہمیں بہتر پتا ہے آپ ایسے کرے استیفہ دو آپ ایسے کرے بائی الیکشنز میں حصہ نہ لو آپ ایسے کرے سینیٹ الیکشنز میں حصہ ہی نہ لو ہم نے کہا آپ بلے کریں جو آپ نے کرنا ہے ہم کھلا میدان عمران کے لیے نہیں چھوڑیں گے اور پیپلز پارٹی بائی الیکشنز میں سینیٹ الیکشنز میں اس کا مقابلہ کریں گا اور پھر آپ نے دیکھا ہر ایک بائی الیکشن میں حکومت کو شکست کا سامنہ کریا ہم پہ تانہ دیتے دے کہ پتہ نہیں آپ کیوں گلانی صاحب کو ایسے ناشنل اسیمبلی سے لروا رہی ہو بڑے بڑے لوگ ہیں فون کالز آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا آپ نہیں کر سکیں ہم نے ڈٹ کا مقابلہ کیا ہم نے کہا کہ جو بھی ہوگا ہم لڑیں گے اور گلانی صاحب کو میں سلام بیش کرتا ہوں کہ اس نے پارٹی کا ہدایت مانا الیکشن لڑا اور ہم نے پوری دنیا کو دکھا دیا ایک سال پہلے اسی دن پہ ایک سال پہلے ہم نے پورا دنیا کو دکھا دیا کہ جو بھی عمران کے ساتھ ہے عوام ہمارے ساتھ ہے ہم اس کو ہروا سکتے ہیں اور نیشنل اسیمبلی میں ہروا کے دکھا ہم آپ کا عوامی مارچ کا کامیابیہ عوامی مارچ شروع ہونے سے پہلے نظر آنا شروع ہوگی پہلے جیسے ہم نے اعلان کیا کہ ہم یہ مارچ کریں گے عدم اعتماد کے حق میں اور اسلام بات پہنچتے ہوئے ہم عدم اعتماد داخل کریں گے کوئی ہو ہمارے ساتھ یا نہیں تو آپ نے دیکھا کہ پہلے جو عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے وہ بھی آج اگر عدم اعتماد کے حق میں ہیں آپ کے پیچ پہ آ چکے ہیں تو یہ جمہوریت کی فتح ہے یہ جیالو کی جی ہے ہمیں کہا گیا آپ مارچ پہ کیوں نکل رہے ہو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو میں سلام پیچ کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے آپ نے ایک دو مہینے میں پاکستان کا پورا سیاست اُلتا کر دیا ہے وہ جو شخص فرون برکل بیٹا ہوا تھا فرون اس کو آپ نے جگہ دیا اس کو آپ نے جرا دیا اب تو اس کا تانگ کام رہے ہیں گھبرا کے خوف میں آ کے غلطیا کے بعد ایک اور غلطیا غلطیا کرتے گھرے ٹی وی پہ آ تاکہ روتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے اور پی کا آرڈیننس نکالا تاکہ میڈیا پہ مزید بابندی لگایا جائے اس پہ تنقید نہ ہو مگر ہم عمران سے پوچھتے ہیں اب کتنے لوگوں کے زبان بند کر سکتے ہو آپ اس پورا عوام کو چھپ نہیں کر سکتے ہو وہ شخص جو فرون بنا ہوا تھا دکھ کے اس کی انہا کی وجہ سے کہتا تھا کہ مہنگائی ہے مہنگائی رہے گا دنیا میں مہنگائی ہے پاکستان میں تیل تی قیمت بڑھتا رہے گا بجلی کی قیمت خوف میں آ کے دس رپیہ کم پانچ رپیہ کم دس رپیہ کم کا تل تنا اب تو ہمارا اسلام باد تک سفر لمبا ہے ہم نے ملتان سے ہوتے ہوئے جی پی روپ سے ہوتے ہوئے اسلام باد میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ تاللہ اسلام باد پہنچتے ہوئے آپ کو اور خوش کا بھی ہم آپ پیچھے نہیں ہر سکتے ہیں جہاں ہم گئے ہیں عوام نے ہم بتا دیا ہے دکھا دیا ہے کہ ان کا اعتماد اچھ چکا ہے اب پارلمان سے اعتماد اٹنا چاہیے ہم پیچھے نہیں حق سکیں گے ہم صرف آگے بھریں گے چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک اس قطلی کو ہم نہیں گراتے ہم وزیر آزم کو کہتے ہیں ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا خود بخود مستافی ہو اسمبلی توڑو اور ہمارا مقابلہ کرے آمنہ سامنا کرے الیکشنز کروائے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم کس کے ساتھ یا پانچ دن تک ہم تو اسلام بات پہنچیں گے اور خود آپ کا بند باز کر دیں ملتان ملتان میں جو بھی کام ہوا ہے وہ صرف اور صرف پیپر پارٹی نے کروا اور ہم پنجاب میں بھی نوجوانوں کے لیے سٹیوڈنس سٹیوڈنس کے لیے سٹیوڈنس یونینز بحال کرے میں بہادین زتریہ یونیورسٹی میں سٹیوڈنس یونینز دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ نوجوان کے عادت سامنے آئیں نوجوان خود لید کرے خود اپنے قسمت اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے اب وقت آ گیا ہے پاکستان میں وقت آ گیا ہے نوجوان کے عادت کے لیے اور ہم زیاء الحق کی پابندیوں کے وجہ سے یہ حق اپنے نوجوانوں سنہ نہیں روک سکتے ہیں سن نے دیا ہے پنجاب اور باقی شوبے کو بھی دینا پرے ہم ہمیشہ کسان کا جنگ لڑا ہے مزدور کا جنگ لڑا ہے نوجوانوں کا جنگ لڑا ہے پس ماندہ علاقے کی جنگ لڑا ہے غریب آدمی عام آدمی سپیل پوش طبقہ کا جنگ لڑا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ ایک نیا نسل یہ جنگ مزید لڑیں میں ملتان کی جنوبی پنجاب کی تنظیم کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دن رات محنت کیا ہے اور پورے راستے میں جیسے میں پنجاب میں داخل ہوا اور ملتان تک آپ نے کمال کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہی محنت جاری رہے گا تو جیت آپ کی ہوگی جیت عوام کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیئے بھٹو دنیا کے سامنے دین کار کر دیا کہ یہ الیکٹیڈ نہیں سیلیکٹیڈ ہے اور ہم سیلیکٹیڈ وزیر اعظم کو نہیں مانتے ہے پاکستان پیپرز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت کی جد و جہد کی بلکہ اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی قائد عوام نے اس ملک کو آئین دیا نائنٹین سیبنٹی تیری کی آئین دیا اور اس ملک کو ہر شخص کو پہلی تفعہ وہ ووٹ کا حق دلوایا تھا اس دن سے لے آج تک پاکستان پیپرز پارٹی آپ کا اس جمہوری حقوق کی لئے جو جہد کر ہوئی ہیں ہم نے ہم نے تین عمروں کا مقابلہ کیا آپ نے یعین خان کا مقابلہ کیا آپ نے آمیر زیہ الحق کا مقابلہ کیا آپ نے آمیر مشرس کا مقابلہ کیا آپ تب بھی نہیں پیچھے ہٹے اب تب بھی نہیں چھکے یہ قطع اٹھلی کیا چیز پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کا پند بس کریں گے شاہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کا پس ایک دو دن ایک دو دن کی محمد کی نتیجے وہ شخص جو تین سال کہتا رہا کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا وہ شخص جو تین سال کسی کا بات نہیں مان رہا تھا اور مسلسل پیٹرول کی قیمن میں اضافہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا وہ شخص جس نے کسی کی بات نہیں مان اور پچھلی کی قیدوں میں اضافہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ مہنگائی کی شرع تاریخی سطح پہ پہ مہنگائی 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 ایلیکٹرسیٹی کی پہ پانچ روپے کا کمی کیا ہے تو یہ عمران کا کامیابی نہیں ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی کامیابی ہے ذرا سوچے آپ کا دو دن کا دو دن کا احتجاج کا نتیجہ یہ ہے ابھی ہمارا سفر کافی لمبا ہے کل ہم نے گھوکی پہنچنا ہے پھر ہم نے پنجاب میں داخل ہونا ہے وسیعی سے گزرتے ہوئے ہم جیٹی روڈ پہنچیں گے پھر جیٹی روڈ سے ہوتے ہوتے ہم اسلام باد پہنچیں گے مارچ آگ تاریخ تک انشاء اللہ ہم اسلام نے اتنا پانیابی حاصل لی ہے آگ تاریخ تک آپ کیا کر دکھائیں گے ہم عمران گان کو پیغام بیجنا چاہتے ہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں ہمارے جیالے پرامن جمہوری کارکون ہیں ہم اپنا جمہوری حق اختیار کر رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم آپ کی طرح کوئی غیر جمہوری قدر نہیں اپنائیں گے ہم اپنے جیالوں کو کبھی ایسا ہدایت نہیں دیں گے کہ یا حملہ کرو کہ وہاں حملہ کرو کہ پی ٹی وی پہ حملہ کرو ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم جمہوری لوگ رہیں گے ہم آپ کے خلاف ایک جمہوری شخص کے خلاف جمہوری ہتھیار اپنائیں گے جمہوری ہتھیار اپنائیں گے اور ہمارا جمہوری ہتھیار عدم اعتماد ہیں یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو کا کامیاری ہے کہ آپ کا لاغ مارک شروع ہونے سے پہلے سارے اپنزیشن پارٹی جو پہلے عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے آج وہ عدم اعتماد کے حق میں ہیں گجمہوری مخالفت کے حق میں ہیں گجمہوری سیاست کے حق میں ہے جمہوری اپوزیشن کے حق میں ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو چی اب انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم ان علاقوں سے بھی گزریں گے جہاں پی ٹی آئے کے امید وار سیلیکٹ ہو چکے ہیں ہم ان علاقے سے بھی گزریں گے جہاں پی ٹی آئے کہ سہولتکار سیلیکٹ ہو کے اوانوں میں پہنچے ہیں ہم ان کو ایک آخری چانس دے رہے ہیں کہ آپ کا تین سال کا گناہ شاہد پاکستان کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر آپ آج آپ اپنا غلطی مان لے آپ مان لے کہ آپ کو عبران خان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا اور جب عدم اعتماد لایا جاتا ہے تو سیلیکٹیڈ کے ساتھ نہ دو گٹ پٹلی کے ساتھ نہ دو عمران کے ساتھ نہ دو اس پاکستان کے عوام کے ساتھ دو جمہوریت کے ساتھ دو ملک کے عوام کے ساتھ دو تو پھر شاید آپ کو معاف کیا جائے سکھ عمران تیرے لیے ایک بخام ہے ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں ہمارا پہنچنے سے پہلے دو آکشنز ہے ایک خود استیفات چمع کرو گھر چلے جائے دوسترا اگر آپ نے شرم ہے تو آپ استیفہ دے کے گھر چلے جائیں گے سیاست سے تو رٹائر ہو جائیں گے دوسرا آپ آپ دوسرا آپ کا اگر آپ بستل نہیں ہو اگر آپ گھر پوک نہیں ہو اگر آپ پاکستان پی پاٹی سے نہیں دھتے ہو اگر حمد ہے تو میدان میں آئے آمنی سامنا ہوگا اسیمبلی ڈیزولف کرے الیکشن کروا دے خیصلہ عوام کو کرنے دے کہ کیا کیا آج بھی وہ آپ پہنچاتے ہے یا نہیں میں تو ہر شہ جا کے کیا کیا آج بھی جا میرے ہر شہ جا کے ایک ہی سوار پوچھتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو دیلی پسند آیا اگر نہیں تو آپ کو پاکستان پیپلز پانچی کے ساتھ دینا پڑے گا آپ کو اس تاریخی لاغ مارچ کا حصہ بننا پڑے گا تا کہ ہم اس ملت کا قسمت بدل سکے تا کہ ہم ایک عوامی حکومت متخب کر سکے جو عوامی حکومت ہوگا وہ آپ کے مسائل حل کر سکیں گے ہمارا اس عوامی مارچ کا چند مطالبات ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا حق حق میں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ جمہوریت جو آپ نے ہم سے اچھیا ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے وہ ووٹ پہ حق پہ جس پہ آپ نے ٹاکا مارا ہے وہ جمہوریت جس کے لئے قائد عوام شہید پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اپنے جان تک کا قربانی دیا ہے ہم وہ جمہوریت واپس چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے حق 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 کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین اس ملک کا اور آپ کا ہے جو بھی اس پہ رکھتا ہے یا جو بھی سرزمین کے نیچے ہے یہ اس عوام کا ہے آپ نے ہر صبح کا حق پہ ٹکا مارا ہے آپ نے میرا پلوچستان کے حق پہ ٹکا مارا ہے آپ نے میرا پختون خواہ خیب پختون خواہ کا حق پہ ٹکا مارا ہے آپ نے میرا آزاد سرزمین کرتے ہیں آپ نے پاکستان کے عوام سے روزگار چھیا ہے آپ نے معاشی پہران پیدا کر کے تاریخی میرگائی تاریخی غربت تاریخی میرزگاری کپند پس کر کے معاشی پہران پیدا کر کے اس ملک کے نوچوانوں سے روزگار چھیا ہمیں اپنا حق روزگار چھیا ہم حق برابری جب بات کرتے ہیں ہم برابری اور مسوات بھی حقیب ہیں کہ یہ ملک ہر شہری کا ہے یہ ملک ضریبوں کا ہے اور امیروں کا ہے کوئی فرق میں ہونا چاہیے اس ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے ضریبوں کے اور امیروں کے ضرور ایک قانون ہونا چاہیے اس ملک میں ہر شد کا ایپل رائٹس ہونا چاہیے اوٹ کو اپنے حقوق ملنا پرے گا اقلیت کو کو اپنے حقوق ملنے پرے نوجوانوں کو یونینز کو لیبر یونینز کو ہر کسی کو امیر کو اپنے حقوق ملنا پرے ہمیں یہ حقوق نہیں دیں گے ہم اسلام بات آ رہے ہیں اور ہم اپنا حق چھین نہ جان یہ یہ تک پٹلی اپنا وزیر اور وہ بھی دوسرا نمبر کے وزیر بی ٹیم کے وزیر سن بیش کے صدر صداری سے حساب مانگنے کے بات ہو صداری کا صدر صداری صداری ھین کو بات ہی نہ کرے ہو میں آپ کو owa ر ر ی جمراً 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 تو جمراً تو ساتھ رزتاری کالجؤی مرد جمراً 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 اور اس سنیکٹڈ کا مقابلہ تیتی سے ہوئی نہیں سکتا میں کیا کیا بھی مادی پیپلز پارٹی نے اس ملک کو عائم دیا جمہوریت دیا پیپلز پارٹی نے اس ملک کے کسانوں کو اپنا زمین کا مالک بنایا پیپلز پارٹی نے اس ملک کے مصدوروں کو لیبر یونیونز کو لیبر کا دنسلیموں کو سب سے پہلے عاد دلوایا پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اقلیتوں کو اس ملک کے عورتوں کو حقوق دیمایا پیپلز پارٹی نے پاکستان کو اٹومک پاور بنایا اگر آج ہمارا حالت افرانستان یا یکرین جیسا نہیں تو آپ سب کو پورا ملک کو ان کٹلیوں کو بھی قائد عوام شہید صلفقار علی بھٹو کا شکریہ کرنا اگر اس ملک میں مسائل ٹیکنالوجی ہے تو یہ شہید محترمہ بن عظیر بھٹو کی بہادری کی وجہ سے اگر پاکستان میں چائنہ پاکستان ایکنومی کوریڈور سی پیٹ چل رہا ہے بلوچستان سے لے کے پختون اور پختون خواہ اگر پاکستان تک واشی ترقی کا منتبس کر رہا ہے تو شکریہ صدر زرداری اگر اگر اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو آج تک مالی مدد بن عظیر کار سے مل رہا ہے تو شکریہ عاصف زرداری اگر این ڈبل ایو ایس ڈی کے بجائے ہم آج پختون خواہ تو پختون خواہ کہتے ہیں مانتے ہیں تو شکریہ صدر زرداری اگر ایران پاکستان کا اس پائپ لائن کا بند پاس ہوا تو شکریہ صدر زرداری میں کیا کیا آپ کو بتا دوں اسی شہر سکھر میں آپ سکھر سے مقابلہ کریں میاں والی سے مقابلہ کریں پشابر سے میں نے آپ کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل دیکھا ہے آپ ذرا آگے ہمارا ن آئی سی وی ڈی جہاں دل کا مفتراج ہوتا ہے ذرا چکر لگا ہے میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے یونیبیسٹیز کتنے کولیجز صرف اور صرف سکھر کو دیا گیا ہے کیا میاں والی میں یہ بنا ہے کیا پشابر میں آپ نے یہ بنایا ہے تو ہم سے مقابلہ کرنی کوشش نہ کریں جو اینٹ بھی اس ملک میں لگایا گیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں لگایا ہے آگے جا کے آگے جا کے بھی جو کام ہونا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھائیں آخر میں آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صرف تین دن ہو چکے ہیں تھکے تو نہیں ہیں اسلام بات جانے کیلئے تیار ہو امراض سے تکڑانے کیلئے تیار ہو قد پتلی سے لڑنے کیلئے تیار ہو سیلیکٹیٹ کو بگانے کیلئے تیار ہو اگر تیار ہو تو آئے ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ تعالیٰ آکھ ہمارے ساتھ ہو اس دنیا کی کوئی داکت ہمارا راستہ ہے نارے بھٹو موسیقی موسیقی فکریہ سماعہ سب کنیو ساکران کا شکریہ چلو چلو اسلام بات چلو خیلی مربود موسیقی 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 ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکشن سے باقع برہ سکیں